تو شادی کے بعد بھی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا اس کی حالت ہے یہ سب ذہن میں رکھنا یہ باپ کے ذمہ داری ہے اور اگر بیٹی اپنے شوہر کے گھر گئی ہے وہاں وہ کسی تکلیف میں ہے کسی پریشانی میں ہے تو وہ اپنے باپ سے مدد مانگ سکتی ہے اپنے باپ کی طرف پلٹ سکتی ہے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے کی مثال دیکھیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی ہوگی شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر آئیں تو شوہر کے گھر میں کچھ معاملہ ایسا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی تھی ان کو بہت کام کرنے پڑتے تھے تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے تھے تو یہ اپنے اببہ کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے نبی اببہ مجھے بھی ایک غلام دے دیجئے مجھے بہت کام کرنا پڑتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ جا کے جو ہے اپنے شوہر سے ماؤں یا ان کے شوہر کو بلا کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے کچھ نہیں کہا کہ تم میرے بیٹی سے اتنا کام کیوں کر رہتے ہو نا بلکہ یہ کہا کہ ابھی ہم نہیں دے سکتے غلام تو آئے ہوئے لیکن ابھی دوسرے بہت اصحابی صفحہ ہیں فلاہ ہیں فلاہ ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا ہے ابھی تم کو نہیں دے سکتا لیکن یہ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارا مانگنا غلط ہے تمہاری تو شادی بھی آئے کر دیا اب یہاں کیا رکھا اب جا کے اپنے شوہر سے مانگو یا شوہر کو بلا کے کہا ارے تم کیا کر رہے ہو میری بیٹی کے ساتھ ایسا خوش کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیث باپ سمجھی یہ میسے دیا کہ اگر بیٹی ایسی کوئی پریشانی میں ہے تو اس کو حق نہیں کہ باپ سے مانگیں اور باپ کی اسعت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ نہیں تھا کہ تم گلت جگہ مانگ رہی ہو کہا تم مانگ تو صحیح جگہ رہی ہو لیکن ابھی میرے پاس نہیں ہے بند ہو بس تو اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ بیٹی کے لئے باپ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا تو جب چاہے باپ سے مانگ سکتی مطالبہ کر سکتی اور باپ کے پاس بھی اگر حیثیت ہے اسعت ہے تو باپ کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ایک دوسری مصال دوں کہ باپ نے سپورٹ بھی کیا پہلے بھی واقعہ آپ کے سامنے سنا چکا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم جو کافی پیسے والے تھے ان کے ایک بیٹی تھی اسما رضی اللہ عنہ اسما رضی اللہ عنہ اپنے باپ کے گھر یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر بہت ہی مطلب آن بان شان سے ان کی پروری شوئی تھی شہزادی کی طرح رہتی تھی ساید وہ کبھی چولے پر نہیں بیٹھی ہوں کبھی انہوں نے کھانا نہیں بنایا کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر گھلام ہوتے تھے نوکر چاکر ہوتے تھے وہ سب کرتے تھے ان کی بیٹی کو کچھ نہیں کرنا پتا تھا تو اسما رضی اللہ عنہ کہ شہادی ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کس سے کر دی زبای رضی اللہ تعالی مجھے زبای رضی اللہ عنہ ج STRB وخاری کے حدیث اور کہ ان سے شادی کی تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا نہ روپیا پیسہ غلام نوکر چاکر کچھ ان سے جا کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امت میں نبی کی بات سب سے پہلے مقام پر ہیں اتنے بڑے آدمی کی بیٹی کی شادی ایک ایسے شخص سے ہو رہی جس کے پاس کچھ نہیں ہے پھر شادی کیوں کیا جب کچھ نہیں تھا ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ زوہر رضی اللہ عنہ جن کو اللہ تعالی نے اسی دنیا میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جنت کی سرٹیفیکٹ دی جنت کی بشارت دی اس سے بڑی بات تو کچھ ہوئی نہیں سکتی ایک بیٹی کے لئے اس سے بہتر رشتہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ سے سرٹیفیکٹ نازل ہوئی اللہ کی طرف سے کہ وہ جنتی ہے تو یہ سرٹیفیکٹ دے کے شادی کر دیا پیسہ وہ سب کچھ نہیں تھا ان کے بعد اب شادی کے بعد وہاں جب گئی ہیں تو وہاں انہوں نے اپنی پڑوس کی لڑکیوں کو بلا کے کھانا بنانا چھیکا ہے اپنی شاور کے لئے کھانا بنا کے دے رہی ہیں خود چولے پہ بیٹھ کے کھانا بنا رہی ہیں اور ان کے پاس ایک گھوڑا تھا گھوڑا گھوڑے کو بھی یہی کھانا کھلا رہی ہیں گاؤں اگرہ میں دیکھیں جو جانور لوگ پالتے ہیں تو آدمی لوگ آمتور سے کھانا کھلاتے ہیں موکو دیتے ہیں بیلول جو ہوتے ہیں نا پر پرانے جوانے میں گاؤں پہ تو بیلول کو کون جاتا تھا کھانا کھلاتے ہیں آدمی لوگ عورتیں بہت کم جاتی تھے تو یہ اسمہ رضی اللہ عنہ کو شاور کو تو بنا کے کھلانا ہے گھوڑے کو بھی بنا کے کھلانا ہے اور یہی نہیں بلکہ باہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین دیا تھا ان کو بعد میں تو وہاں سے کچھ لادواد کے لاتے تھے گھر پہ باہر سے بھی یعنی گھر کا کام باہر کا سب اتنا زیادہ کام کر رہی ہیں بہت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے کبھی نہیں کہا کہ اببہ تم نے میری شادی کہاں کر دی نہ اپنے شوہر کو کچھ کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو میرے ساتھ لیکن ایک دن اتفاق سے واقعہ لمبا ہے خلاص ہے کہ اتفاق سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتا چل گیا کہ بھئی میرے بیٹی تو بہت پریشانی میں ہے وہاں بہت زیادہ اس کو کام کرنا پڑتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کے گھر آئے اور ایک غلام لے کر آئے اور اپنی بیٹی کے حوالے کیا کہا کہ بیٹا آج سے تمہارا کام یہ غلام کرے گا تمہیں اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے شوہر کو کچھ نہیں کہا کہ میرے بیٹی کا کیا حال بنا گے رکھا کچھ نہیں کہا ایک غلام ان کے بند وزمہ تھا اللہ کے کھڑا کر دیں دروازے کہ آج سے تمہارا کام یہ کرے گا تو اس سے کیا بتا چلتا ہے کہ اگر باپ صاحبہ حیثیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نمازہ ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بیٹی دکھی ہے پریشان ہے اس کو ضرورت ہے پیسے کی یا کسی بھی طریقی ضرورت ہے تو اگر باپ کر سکتا تو اس کو کرنا چاہیے ہمیں صاحبہ اگرام کی زندگی سے یہ بھی ملتا ہے